سب لوگ کو گوڈ مورنگ آواز جاری ہے میری آواز جائی تو ییس سر آواز جاری ہے چلیے ہم لوگ ہسٹری پہ آتے ہیں ایتحاس آپ لوگ کو مندر نرمان کی کلا مورتی نرمان کی کلا وغیرہ وغیرہ کی بارے میں ہم نے آپ کو جان کریا دے دی آپ بتائیے یہ کونسی کلا کی مورتی ہے ابھی ہم کس مورتی کلا سائلی میں کھڑے ہیں چرائیو بھو کس مورتی میں بھڑے ہیں لوگوں گاندھار بولتا ہے گاندھار سمجھ میں آ رہا ہوں گاندھار میں تو یوگ آواز تھا میں آدمی سیریس بیٹھا رہتا ہے مورتی کلا سائلی کا آپ کو پیڈی ایف نہیں ملا ہوگا اس کا پیڈی ایف کل مل جائے گا آپ کو پیڈی ایف آج ٹائپ ہو رہا ہوگا پیڈی ایف ٹائپ کے لئے بول دیئے تھے وہ بس آپ کو الگ سے اس کا پیڈی ایف باقی تو آپ کے پاس دلی سلطنت وغیرہ کا پیڈی ایف میں ایفلیبل ہوگا چلی بہت دھیان سے ہم لوگ سمجھتے ہیں دیکھئے مسلم آکرمڈا بھارت پر ہوا مسلم آکرمڈا مسلم آکرمڈا اگر آپ مسلم آکرمڈ کو دیکھئے گا دھیان سے تو اس میں آپ کو تین شٹیپ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور مسلم آکرمڈ میں بھی اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے بینہ سیکیونس کا سب سے پہلے آپ کو محمد بن کاسیم آئیں گے لوٹ کے لے کے چلا گیا محمد بن کاسیم تو یہاں دیکھئے دھیان سے پہلا آکرمڈ جو ہوا تھا عرب دیش والوں نے کیا تھا کونسے دیش والوں نے عرب دیش والوں نے دوسرا آکرمڈا ہوا تھا ٹرک کا تھا ترک آکرمڈا اور ترک آکرمڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو ترک آکرمڈ میں ایک تھا گج نبی سبافتگین اسی کے خندان کا تھا دوسرا تھا گاوری گوری سے شروع اپنا خندان ہیے چھوڑ دیا تو اسی میں سے ہونے ہوتے 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 لاشٹ میں کو بابر آ گیا لاشٹ میں کیا آ گیا بابر اب آگر سے ہو گیا موغل موغل سے ہو گیا انگریج انگریج سے ہو گیا ستنتتہ نیتاؤں کا راج آ گیا کس کا راج آ گیا بھی یہ نیتاؤں کا راج آ گیا چلو بھئی دیکھ دھیان سے سمجھتے ہیں عرب آکرمڑکو دھیان سے سمجھتے ہیں کون سے آکررمڑکو عرب آکرمڑکو تو پہلا ہم سمجھتے ہیں عرب آکرمڈکاری محمد بن کاسیب اس کے بعدے گج نبی اس کے بعد دیکھیں گے گوری گوری سے تو بہو سارے ونسر bees سٹارٹ ہو گیا سب عرب آکرمڑ کا پہلا سٹارٹنگ ہوا عرب آکرمڑ تات سو بارہ عیسوی میں محمد بن قاسم نے آکرمڑ کیا سب سے پہلے کون آیا تو آرابہ کرنا ہے محمد بن قاسم محمد بن قاسم محمد بن قاسم اس نے دو بار آکرمڑ کیا پہلا سات سو بارہ عیسی سندھ پرانت میں دوسرا سات سو تیرہ عیسی ملتان سندھ پرانت میں کون سے پرانت میں سندھ پرانت میں اور یہاں کے راجہ تھے کون تھے داہیر یہاں کے راجہ راجہ داہیر کو پراجیت کر دیا اس کے بعد کیسے جیلیا ملتان ملتان یہ دو سامراجیوں کو اس نے جیت لیا تھا دو سامراجیوں پر آکمڑ کر کے جیت گیا جیتنے کے بعد المنصورہ جگہ تھا ملتان کے بعد اسے راجدھانی بنایا اور پھر یہاں سے لوڑ گیا یہاں پہ وہ اس نے ساسن نہیں کیا لیکن یہاں پر اس نے ایک نئے پرکار کا ٹیکس لگا دیا اس ایریا میں جس کا نام تھا ججیہ کر بھارت پر آکمڑ کرنے والا پہلا مسلم آکمڑکاری کون تھا کیا ہو گیا بھائی بھارت پر آکمڑ کرنے والا پہلا مسلم آکمڑکاری محمد بین کاسیم دوسروں میں بارہ ہی لکھ دیئے ہیں آئی سچڑا تھا انتہ تیرہ لکھ دو بارہ میں ملتان سندھ اور ملتان پر آکمڑکیا اور راجہ داہر کو اس نے پراجد کر دیا اور کون سے ٹیکس کو لگو کیا گیا ججیہ کر کو ٹیکس کا نام ججیہ ججیہ کر ججیہ کر کیا تھا یہ اس کو لگتا تھا جو مسلم نہیں ہے مطلب ایکسپ مسلم گیر مسلم مطلب جو مسلم نہیں ہے ایکسپ جو مسلم نہیں تھے جیسے ایک ٹھو کانون ابھی آیا ہے نا سی اے تی اے میں بھی مسلم سامل نہیں ہے اور ججیہ میں بھی مسلم سامل نہیں تھے ٹیک ہے تو یہ اس میں کسے رکھا گیا گیر مسلم مسلم گیر مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے جو مسلمان جے باہر ایکسپٹ آتا ہے جیسے جین دھرم بہت دھرم یہ وغیرہ لیکن بھارت میں اس وقت تک آکھ وغیر دھیان دیں گے تو بھاکتی اندولن نشتہ ٹھوک چکی تھی سنکرہ چار انہیں آ چکے تھے اور بھارت میں ہرسوردھن کا اس میں حال میں پیریٹ ختم ہوا تھا ہرسوردھن کا ساسنکال تو اس میں ہندو دھرم کا بہت زیادہ پرشلن تھا تو زیادہ تر یہ ایفیکٹ کس میں پڑا جو ہندو دھرم پر پڑا اس ججیہ نامکر میں اس نے پانچ لوگوں کو باہر رکھا تھا یہ ججیہ کار کیسا کر تھا سورکشاتمکر تھا سورکشاتمکر مطلب آپ کے اوپر مسلم آکرمنکاری آئے تھے سب آپ ٹیکس دیں گے تو آپ سورکشید رہیں گے نہ تو گھر دوار لوٹ کے لے کے چل جاتا تھا تو سورکشاتمک ٹیکس لگائے گیا تھا جو بلکل اومانیوی تھا اس کو کسی حسابت کسی جاتی کے آدھار پر کسی ٹیکس کا نیدھارہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں پانچ پرکار کے چھوٹ دی گئے تھے پانچ لوگوں کو چھوٹ دیا گیا تھا ایک جو چھوٹے بچے تھے جو نہیں کما سکتے تھے بچہ اور ایک جو بوڑھا ہو چکا تھا جو بوڑھا ویکتی بچہ اور بوڑھا تو بچہ رہے موٹ وائٹ نہیں پڑتے ہیں اور بچہ تو خود کماتا نہیں دوسرا تیسرے کو اس نے چھوٹ رکھا تھا ویکلانگ کو ویکلانگ ویکلانگ کو چھوٹ رکھا تھا اس کے بعد سے برامان کو چھوٹ دے رکھا تھا برامان برامان کو چھوٹ دے رکھا تھا کیونکہ بھارتی سانسکریتی میں کہا گیا ہے کہ برامان کا دھن بھیقشا ہوتا ہے وہ دوسروں سے لے کی رہتا ہے تو ایک ویکلانگ ہو گیا پھر برامان ہو گیا ویکلانگ لوگ تو خود آرثی کروز سے سسکت نہیں رہتے اس کے بعد اس نے مہیلاؤں کو چھوٹ رکھا تھا مہیلاؤں مہیلاؤں کو چھوٹ دے رکھا تھا تو اتنے لوگوں کو ججیا ٹیکس نہیں دینا تھا باقی جو سواست ہیں مطلب ایڈلٹ جو کمانے والے پوروس ہیں انہی کے اوپر یہ ٹیکس لگتا تھا اب بچے وغیرہ اگر آپ دیکھئے گا تو ان کی سنکھیا بوڑھے بچے اور برامان بچے میلی یہ بڑی جن سنکھیا ہو جاتی ہے بچوں کی سنکھیا جاتے ہوتی ہے بڑھوں کی سنکھیا جاتے ہیں اس کے مہلہوں کی سنکھیا جاتے ہیں بکلانگ بہت کم ہوتے ہیں ایک آت پرسنٹ ملیں گے برامان آب ہی بھی بھارت میں دو تین پرسنٹ ایک جاتی بھی سنکھیا جاتے ہیں بٹ ایک بڑے سف آبادی کو مہلہ یہ تو اوبرال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ساٹھ پرسنٹ آبادی چھوڑ کے فورٹی پرسنٹ آبادی کے اوپر یہ ٹیکس لیا جاتا تھا جو کی آم آنے بھی ہی تھا بعد میں اس میں کیا کیا فیروز ساتھ تگلک آیا فیروز ساتھ تگلک نے کیا کیا تھا برامانو پر بھی ججیہ کر لگا دیا فیروز ساتھ تگلک نے کس پر ججیہ کر لگا دیا برامانو پر تو کوششن آئے گا برامانو پر ججیہ کر لگانے والا کون تھا فیروز ساتھ تگلک برامانو پر ججیہ کر لگانے والا ساسا تنگلگ بھائی سب اس نے کس کو سامل کر دیا برامر کو بھی ججیہ کر دینا تھا پیروسہ تنگلگ نے سامل کر دیا اس کے بعد آیا اکبر اکبر جو تھا اب آگے پڑھاتے جائیں گے تب ہی سب سمجھتے جائیں گے کب کب ختم کیا اکبر نے ججیہ کر کو پوری طرح سے سماپت کر دیا تھا اکبر نے کہا کہ بھئی یہ غلط ہے ججیہ کر نہیں لگنا چاہیے جاتی کے آدھار پر ٹیکس دھرم کے آدھار پر ٹیکس کیا ہے غلط ہے دھرم یا جاتی کے آدھار پر ٹیکس غلط ہے فیروسہ تنگلگ فیروس فریشٹی لگ دیا ہے وہی ہے وہی فیروسہ تنگلگ اکبر نے ختم کر دیا اکبر کے سماج سدھار میں سب سے بڑی بھومی کا جو دھا بھائی کی تھی کیونکہ جو دھا بھائی جو تھی وہ راجستان کے کچھواہا جو راجپوتوں کا بھنس تھا اس کی ساسی رانی تھی اور اس نے اکبر کو سماج سدھار میں بہت زیادہ پریریت کیا اس کے بعد آیا اورنگ جیب کون آیا اورنگ جیب ہم ایسے لائن سے نہیں ہیں ہم ایسے اس ٹیکس کے سمبت میں بتا رہے ہیں اورنگ جیب اورنگ جیب نے دوبارہ ججیہ کر کو کیا کر دیا اسٹارٹ کرا دیا اورنگ جیب کے بعد آیا فائنلی محمد سا تگلگ محمد سا رنگیلا محمد سا محمد سا اس کو رنگیلا بات سا بھی کہا جاتا تھا سب سے ناچ گانا بڑی سنتے رہتا تھا بیل تھا محمد سا رنگیلا تو یہ محمد سا رنگیلا نے پائنلی جیجیہ کر کو سمابت کیا تھا پائنلی جیجیہ کر اس میں ہر ایک کوششن پوچھے جائیں گے پوری طرح سے جیجیہ کو سمابت کرنے والا ساسک محمد سا رنگیلا پوری کمپلیٹلی جیجیہ سمابت کرنے والا ساسک محمد سا رنگیلا کمپلیٹ ڈیمولیس کر دیا تھا اس کا لیکن برامہڑوں پر جیجیہ کر کس نے لگایا فیروز ساتگلک برامہڑوں پر جیجیہ لگانے والا فیروز ساتگلک جیجیہ کر کیسا تھا ایک سرہ چھاتمک کر تھا گیر مسلمانوں سے لیا جاتا تھا اس میں پانچ لوگوں کو چھوٹ تھی یاد رکھنے کا طریقہ سمپل ہے چھٹکا بچوہ اور جو بوڑھے ہو گئے ہیں یہ لوگ اور مہیلائیں مہیلائیں بھی نہیں کماتی ہیں تو بیسکلی اس میں کنسپٹ یہ رکھا گیا تھا جو نہیں کما پاتے ہیں تو بچے نہیں کما پاتے ہیں بوڑھے لوگ نہیں کما پاتے ہیں بکلانگ برامہڑ مہیلائیں یہ پانچ لوگوں کو اس نے باہر رکھا تھا لیکن فیروز ساتگلک نے کسے سامل کر دیا یہ مطلب برامہڑوں کو بھی رکھ دیا آگے بڑھ جائے یہ یہاں سے اور یہ عرب آکرمہڑ جو آیا تھا یہ جادے دیر تک چلا نہیں یہ لوٹ رٹ کے بیساوشا دھندولت یہاں سے دیا چلا گیا محمد بن قاسم یہاں بیٹھ کے ساسن کرنے نہیں آیا اس کے بعد محمود گجنبی بھی آیا اس نے بھی ساسن نہیں کیا المنصور کو اس نے کیا بنا دیا تھا راج دھانی بنا دیا تھا کسے ہر آیا تھا راجہ داہیر کو ہر آیا تھا کسے ہر آیا راجہ داہیر کو اس نے ہر آیا تھا سندھ پرانت کے راجہ داہیر کو تو مسلم آکرمہڑ کا پہلا چرد جو تھا وہ آراب دیس والوں نے کیا تھا کس نے کیا تھا آراب دیس والوں نے کیا تھا کسی وہ کوئی دکت نہیں آراب آکرمہڑ کا رہی اب ہم پڑھتے ہیں ٹورک دیکھیں ٹرکی الگ ہے ٹورک الگ ہے ٹورک اور ٹرکی میں ڈیفرینس سمجھئے ٹرک اور ٹرکی میں ڈیفرینس ٹرک نقصہ میں دیکھئے یہ ہے آراب آکرمہڑ آراب آکرمہڑ نیچے سے ملتان وغیرہ ہوتے ہوئے یہاں پر آکرمہڑ کیے تھے اس سمجھ پاکستان کا وہ ایریا تھا ابھی بھاجن کے بعد ان سو کو چلا گیا تو یہ ایریا پر یہ لوگ آکرمہڑ کر کے یہاں پر ٹیکس وغیرہ لگا دیا ٹرک جو تھے ٹرک وہ اس ایریا میں تھے ٹرک یہ اوپر کا ایریا کجاکستان وغیرہ وغیرہ یہ جتنا ایریا دیکھ رہے یہ ٹرکوں کا تھا ٹرکوں کا تو یہ ٹرک وغیرہ تھے اسی میں آتا ہے ٹرک مینستان اوجبکستان کجاکستان یہ سب ایریا میں نہ ٹرک جادے تھے اسی میں بابر بھی تھا بابر بھی یہی سے آیا محمود گجنبی بھی یہی سے آیا گوڑی بھی یہی سے آیا تو ٹرک اور ٹرک میں انتر ہوتا ہے ہم میں آگیا ایک اور لقصہ میں دیکھیں گے یہ بھارت ہے اس میں سسرا پیوکے کو آدھا نقصہ جو اسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو ایریا ہے ترک کا یہ اوپر سے دیکھیں گے یہ ترکی یہ اوپر والا ایریا یہ ترک تھے سب اس سمیں تو یہاں سے بہت بھارت میں آکر مڑ ہوا چاہے وہ گوری ہو گجنوی ہو یا پھر ترکوں کے کافی آکر مڑ جو بابر وغیرہ یہاں تو اب ہم لوگ کو دیکھتے ہیں ترک آکرمہ ترک آکرمہ میں سب سے پہلے کون آئے گا محمود گجنبی کون آئے گا محمود گجنبی پڑھا جائے محمود گجنبی یہ گجنی کا رانے والا تھا افغانستان کے پاس جگہ ہے گجنی گجنی وہاں کا رانے والا تھا وہ گجنی پھلی مد دیکھ لے گجنی اس کے باؤ جی بھارت پر آکرمڑ کیا تھا نو سو چی آسی میں سو وقت گین سو وقت گین تو سب سے پہلے ہو گیا تھا سو وقت گین تو پہلے اس میں سب سے ایک نمبر پر آ جائے گا سو وقت گین آپ کے میٹریل میں دیکھے لکھا ہوگا سو وقت گین سو وقت گین اس نے آکرمڑ کر دیا نو سو چی آسی میں آکرمڑ کر دیا اور یہاں پر گجرات اور راجستان کا جو چھتہ تھا اس کو اس نے کبجہ کیا یہ ملی اسی راستے سے یہاں پر اس نے کبجہ کیا اور کبجہ کرنے کے بعد یہاں سے دھن دولت لوٹا اور لے کر شلا گیا اسی سو وقت گین میں آئے گا محمود گجنبی کون آئے گا گجنبی گجنبی سو وقت گین میں ہی آئے گا گجنبی اس کے بعد ساسا کون بنا گجنبی اور اس گجنبی نے بھارت کو بہتوں بار لوٹا پسرہ ایک ہزار ایک عیسوی سے لے کر ایک ہزار ستائیس عیسوی تک اس نے بھارت پر کل سترہ بار آکرمڑ کیا تھا کتنی بار آکرمڑ کیا سترہ بار آکرمڑ کیا محمود گجنبی اس کے آکرمڑ کا کیول اور کیول ایک ہی ادیس سے تھا اور وہ تھا کہ بھارت سے دھیر سارے دھن دولت کو لوٹ کر لے جانا دوسرا اس کا کوئی ادیس سے نہیں تھا سبکتگین کے بعد ساسک بنا تھا محمود گجنبی محمود گجنبی نے بھارت پر بہتوں بار آکرمڑ کیا ایک ہزار ایک سے لے کر ایک ہزار ستائیس کی بیچ میں تھا جی چھبیس لکھ دیا ہے ستراہی لکھ کا ہے ہم گلتی دیتے ہیں جی ایک ہزار ایک سے ایک ہزار ستائیس کے بیچ میں اس نے کل بھارت پر کتنی بار آکرمڑ کیا سترہ بار آکرمڑ کیا لیکن اس کا پندرہ ہوا آکرمڑ میں ایک ہزار پچیس اسیوی کا اس کا آکرمڑ جو تھا سومنات کے مندر پر یہ سب سے زیادہ پہمس ہو گیا کیونکہ سومنات کے مندر کو اس نے جو لوٹا سومنات 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 کے مندر کو اس نے کب لوٹ لیا ایک ہزار پچیس اسیوی میں یہاں پر اس نے جب آکرمڑ کیا تو گجرات کے نیچے والا یہ جو مندر تھا سومنات کا مندر اس سومناتھ کے مندر سے محمود گجنوی نے سب سے زیادہ ماترہ میں کیا لوٹ کر لے کے گیا بھن دولت لوٹ کے لے گیا تو محمود گجنوی کے سترہ آکرمہ میں سے سب سے پہمس آکرمہ اس کا ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے ایک سیکنڈ بیٹری چینج کر دیتا ہے تب سے پروسید اس کا آکرمہ تھا سومناتھ کا مندر تب سے پروسید اس کا آکرمہ سومناتھ کے مندر کو جب اس نے لوٹا ایک ہزار پچیس اسری میں تو یہاں سے اپار دھن دولت لے کے جب جا رہا تھا تو راستے میں اس کا جاٹ جاٹ کے لوگوں سے جاٹ ہریانہ میں ایک سے ایک ملینے سب کو جاٹ مار کر دھو دیا سب اس کو راستہ میں لیکن یہ سچرا ہوسیار نکلا جاٹوں سے اس نے اولیہ نہیں اور کہا کہ بھئی ابھی ہم نے سومناتھ کے مندر کے آسپا سے بہت سارے دھن دولت کو لوٹا ہے آواز آواز کے لئے جا رہا نا اومناتھ کے مندر سے اپار دھن دولت کو لوٹا اس لئے یہ اس سمیں اولجنے کو صحیح نہیں سمجھا اور اس نے کہا کہ بھئی ابھی جاتے ہیں لوٹیں گے اگلے سال تو پھر آکرمڑ کریں گے تو سومناتھ کے سولہ ہوسیار بار جو آکرمڑ ہوا تھا سولہ ہوسیار بار اس نے دھن دولت کو لوٹا اس کے بعد اس نے جب لوٹ کر آیا تو جاٹ جاتی جو ہوتی جاٹ جاٹ کے بیرود ایک حجر ستائیسی سوی میں اس نے اپنا سترہ ہوسیار بار بھارت پر آکرمڑ کیا تھا جاٹ جات کی لوگوں کے کر دے لیکن یہ اسی سمیں آکرمڑ نہیں کیا تھا ویواد یہ اس کا اسی سمیں سے ہو گیا تھا اور اپار دھن دولت کو یہ لوٹ کے لے گیا تھا اس کے ساسن دیکھیں پہلے کے جو راجہ مہراجہ تھے آج کل موائل ہو گیا ہے ٹائم پاس کے لئے پہلے راجہ مہراجہ جو تھے ایک سے ایک گیتکار رچائتاکار لے خف اس کے ساتھ رہتے تھے اتحاسکار رہتے تھے سب جو اس کے ساتھ لکھا کرتے تھے اس کے اتحاسکار میں فردوسی البرونی اتبی یہ تین سب سے پہمس تھے سب اتبی البرونی اور فردوسی سہنامہ فردوسی کتاب الہند یا تاقیقہ ہند یا کتاب الہند البرونی نے لکھا ہے تو اس کے ساسن میں اس کے ساتھ تین فرمک اتحاسکار تھے تینوں کے نام یاد رکھیں گے آپ سے اکثر پوچھتا ہے اتبی اوڑ تا بی اتبی فردوسی البرونی 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 اتبی فردوسی البرونی یہ اس کے ساتھ سب سے پرسید اتحاسکار رہے تھے سب فردوسی سہنامہ البرونی کی پوچھتا کرنا کیا بھی یا اس کا کتاب الہند یہ یہاں سے دھن دولت لوٹا اور کسی بھی اپنے اتراد ہکاری کو یہاں پر جگہ نہیں دیا محمد گوری جس طرح سے خطوب الدین آباک کو دیا اس نے نہیں دیا تو اس پرکار سے آپ دیکھیں گے تو عرب آکرمند کے دو چرن میں کیول دھن دولت کو لوٹا گیا جبکہ یہاں سے اسے سرکھندان بودیا یہ کب کب پہلا چرن کا کس نے کیا محمد بن کاسیم کاسیم 712 13 یہاں پر سوکتگین آیا سوکتگین دوسرا گجنبی گجنبی ایک ہزار ایک سے ایک ہزار ستائیس کے بیچ میں ایک ہزار ایک اسوی سے لے کے ایک ہزار ستائیس اسوی تک آپ دیکھتے ہیں محمد گوری کو اسے زیادہ اور خجرہ تھے اس کے ساتھ تینوں اتیاز کر کے نامیاد رکھیں گے آؤدھر جا کے مر خط گیا ہو تین سال بعد مر گیا تھا تو اس سوشرا کون پوچھ رہا ہے چل گیا یہاں پہ ہم لوگ کے اتیاز میں تو یہی مات پوڑ رکھتا ہے بھارت میں تو مرا نہیں یہ بس یہی مات پوڑ رکھتا ہے کہ سومنات کے مندیر کو ایک ہزار پچیس اسوی میں لوٹ لیا تھا بھارتی سنسکتی میں آپ دیکھیں مندیروں کے پاس اپار دھن ہے خاص کر جو بڑے مندیر تیروپتی بالا جی کا مندیر سریڈی کے سائی مندیر کیرل کے ایک سے ایک مندیر ہے سب جہاں پہ ٹان میں سونا رکھا ہوا ہے باپ رے باپ سونا بہت چڑھا جاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ بھئی لوٹ لو اس میں ہماری پوری ایک اکھنڈ بھارت کی کوئی خاص سینہ نہیں تھی کسی کسی خاص راجیوں کی اپنی اپنی سینہ ہی تھی سان میں رہا ہے سووکتگین بھیم دوتیے کے ساتھ لڑا تھا بھائی 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 دھن دولت اتنا لوٹ کے نہیں لے گیا یا گجرات کے بھیم دوتیے کے ساتھ لڑا بس وہ جادے دھن دولت نہیں لوٹ کے لے گیا جادے دھن دولت تو گجنوی لوٹ کے چلا گیا گجنوی اب آتے ہیں ہم لوگ مسلم آکرمڈ کے تیسرے دوسرے چرن یہ تو ارموالا ہو گیا تورک آکرمڈ کے پہلے چرن کا نیتریت کس نے کیا تھا گجنوی دوسرے چرن کا نیتریت کیا گوری یہ گور پردیس کا رہنے والا تھا گور افغانستان میں ایک جگہ گور وہاں کا رہنے والا تھا محمد گوری تو محمد گوری جو تھا نا وہ افغانستان کا ایریا بڑا آسانت تھا تو وہاں سے یہ بھارت پر آکرمڈ کرنے کے لئے سوچ رہا تھا اور اس نے ایک دو بار نہیں آکرمڈ کیا اس نے بھارت میں کئی بار آکرمڈ کیا محمد گوری محمد گوری بھارت میں جتنے بھی آکرمڈ ہوئے وہ اسی راستے سے ہوتے تھے کیونکہ یہ اوپ جاؤ ایریا تھا اور یہاں پر دھن دولت جادے تھے یہ بھارت کا ابھی کا ہے اور یہاں پر پاکستان تھے تو جادے تر آکرمڈ اگر آپ دیکھیں گے نا سیند ہو جائے گا یہاں پر سیند پاکستان کے ایس والے ایریا میں ملتان وغیرہ ایریا میں یہی ایریا میں جادے آکرمڈ ہوتا تھا جس کے ریجن دیکھئے یہاں پر ہندکوس پروت تھا یہ ہندکوس پروت یہ رہتا ہے اور یہ افغانستان اور پاکستان کے سیما بناتا ہے ابھی تو یہاں خیبر درہ اور یہاں کا سب سے پہمز درہ تھا اس سمیے کا خیبر درہ اور ایک اور درہ تھا گومل درہ تو دو درہوں کے پریوک کر کے کوئی بھی آکرمڈکاری بھارت میں انٹری مارتا تھا خیبر درہ گومل درہ یہ پستون کے پاس ادھر سے نکلتا ہے ہندکوس پروت کو تو محمد گوری بھی اسی راستے سے آئے تھا اس کی بھارت میں پراجے بھی ہوئی تھی اور جیت بھی ملتے گئی تھی لیکن اس کو سب سے بڑا جیت جیچند کے وجہ سے ترائن کے دوتی ید میں اسے مل گیا تھا جیچند اور ترائن کے دوتی ید میں آپ بتائیں گے گومل درہ اور خیبر درہ کن پروتوں میں گومل درہ اور خیبر درہ کن پروتوں میں گومل درہ تتا خیبر درہ گومل درہ ہندوکوس پروتوں میں دیکھئے اسی درہ درہ کسی کہا دیا تھا پہاڑوں کے بیچ کا چوڑا راستہ جس میں ایک بڑی سی فوج بھی نکل سکے کیونکہ فوج کے پاس علاق الگ ہاتھ یہاں رہتے ہیں یہ یہاں سے آکرمڑ کرنا چالیو کر دیا یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ آس پاس کا ایریا دیکھئے گا ملتان اس کو دھیرے دھیرے جتے گیا لاہور یہ سب کو دھیرے دھیرے جیتتے گیا تھا یہاں جب گجرات کی اور بیٹا تو اس کو تھور دیا تھا بھیم دیتیہ نے اس کو گیارہ سو اٹھتر اسی میں یہاں پر اس کی پہلی پراجے ہوئی تھی حالانکہ یہ بھارت میں انٹری ماننا چلو کیا تھا گیارہ سو پشتر سے ہی تو یہاں سے دھیرے دھیرے ایریا کو جیتتے گیا تھا یہاں جانے کے بعد اس کی اچھی خاصی تھی تھورائی بھی ہوئی تھی یہاں پر گجرات میں بھیم دیتیہ کے سامنے میں یہاں پر لیکن یہ اس ایریا میں جب کبجہ کر رہا تھا تو یہاں پر پریتھوی راچوہان کا سامراج آ جاتا تھا راجستان میں تو پریتھوی راچوہان کو اسپاش پتا تھا کہ محمد گوری سے یہ راجستان کا ایریا سورکشت نہیں ہے تو یہ مالوہ کے ساتھ جی چندر کے ساتھ مل کر گیارہ سو ایک آنوے میں آپ کو پڑا جوئے ترائین کے پرثم بھی یود میں محمد گوری کو ہرا دیئے لیکن گیارہ سو بانوے کے ترائین کے دتی بھی یود میں جی چند کس کے ساتھ مل گیا محمد گوری کے ساتھ مل گیا اور پریتھوی راچوہان کو پراجت کرا دیا اس کے بعد جی چندوار کے یود میں ان کو بھی مار دیا محمد گوری اور پریتھوی راچوہان کو بندگ بنا لیا ان کا بھی سامراج شین لیا یہاں پر محمد گوری بھی لوٹ گیا دھیان سے سمجھئے محمد گوری بھی لوٹ گیا لیکن اگر وہ کئی بیٹیاں نہ پھوصل لاتھی تو دکت نہیں ہوا رہا تھا یہ تینوں لوٹ گئے تھے سب چاہے محمد بن قاسم بھی لوٹا سوفتگین اور محمود گجنبی بھی لوٹا محمد گوری بھی لوٹا لیکن وہ کا لڑکیا جو تھی وہ کتبودین ایبک کے ساتھ بھی آکر لیل اسپانس کے اب اگرہ چکر میں اگرہ دہیچ کے چکر میں سمجھ جائیے تو یہاں کا ملتان دیتی ہے اگرے چکر میں آپ بتائیے اگر محمد گوری جو تھا اگر وہ کا بیٹی ابھی آنا ہوا رہا تھا کتبودین ایبک سے اور کتبودین ایبک گلام نہ ہوتا تو یہ تو دینے کی جروعات نہیں پڑتی چل گیا رہا تھا بہت سب تانڈو کر دیا سب دیکھیں بھو محمد گوری گجنوی محمد بن کاسیم جتنے بھی بھارت پر آکر مڑکی ہیں آپ انہیں کتنا بھی کوش لیجیے آپ انہیں کتنا بھی گالی دی دی لیکن ان سب کے جیت کا ایک ہی کاران ہے ہم لوگ آپس میں لڑے تھے راجستان میں ماروارک الگ جگہ ہو گیا میوار الگ ہو گیا ادھے پور الگ ہو گیا مطلب یہ چھوٹے سے راجستان میں چارچار راجہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ہریانہ کے راجہ ڈلی کے راجہ بھاگلپور کے راجہ یہاں کا راجہ تو یہ لوگ بہت ہی جادے سکتی سالی نہیں تھے کینٹو ان کی ایک سنگٹھی سینہ تھی اور جب سینہ کا ان کا موٹیویشن منوبل تگڑا تھا ریجن کیا ہے یہ دوسرے جگہ سے آکے لڑ رہے تھے اس لیے ان کو پتا تھا کہ سوچرے اگر نہیں جیتو گے تو کنفرم مارا جاؤ گے اور بھارت میں جو راجہ تھے لوگ ان لوگوں کے آپسی پھوٹ وہاں کے راج پھوٹ سا سکھو یہاں کے راج پھوٹ سے نہیں پٹ رہا ہے وہاں کے یادوونس کے سا سکھ دلی کے سوشدیہ سا سکھ ان کے یہاں سا سکھ تو ہم لوگ اتنے نہ ٹکڑوں میں بٹے تھے آج بھی دیکھے گا آج وہ راجی کا ٹکڑا نہیں رہ گیا ہے آج ہمارے دیس میں راجی کے نام پہ لڑائیاں اب لگ بھگ لگ بھگ نہ برابر ہو گئی ہیں کچھ مہاراشت سائیڈ میں یا پھر ادھر دیکھا جاتا ہے وہ بھی بہت قوم اب ہو گئے ہیں سب یہاں پہ ایسا نہیں یہاں ساؤگریا نورتھ انڈیان یہ سب کی لڑائی اب بڑی نہیں رہ گئی اب لڑائی پولیٹیسین کی ہو گئی ہے پہلے لڑائی راجہ کے نام پہ ہو دی تھی ہم فالانہ کے راجہ تمہیں ان کے راجہ ہم ان کے راجہ اب آپ بتائیے 1857 کی قرانتی میں جو سندھیہ سا سکتے مدھ پردیس کے انہوں نے تو بھارت کا بہت بڑا ساتھ نہیں دیا تھا وہاں پہ اس ووس ونس میں 1857 کی قرانتی کے وقت میں وہاں پہ یا پھر آپ دیکھئے ہمارے یہاں خود کے بھارتی سپاہی تھا جو دلی میں انگریجوں کے گودام میں آگ لگا دیا تو ہم لوگ خود کے اندر سے کمجور تھے چاہے وہ انگریج آئے ہوں چاہے مغل آئے ہوں یا کوئی بھی آئے ہوں آپ انہیں ان کی ان کو ایک وقت کے لیے اگر چھوڑ دیجئے گلت تھا رہا تو ایک بار دیکھئے ہم لوگ کی خود کی کتنی بڑی گلتی تھی سنجھ رہے کی نہیں تو یہ بات تھا یہی وجہ تھا کہ ان لوگ کو یہاں آنے کا موقع مل گیا اب اس کے بعد محمد گوری جو تھا وہ اپنے گولام کو کیا کر دیا یہاں کا ساسک سوب دیا اور یہاں سے اشٹارٹ ہوتی ہے گولام بانس اب تک جو آپ پڑھ رہے تھے یہ ایک اوورویو تھا کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ سے ان کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا کیونکہ اسے حملہ کر کے لوٹ کے چل گیا گجنی کے بارے میں بھی نہیں گوری کے بارے میں بھی زیادہ نہیں پوچھے گا لیکن اس کے گولام سے زیادہ کوشن پوچھے گا تو اب ہم لوگ کو پڑھنا ہے گولام بانس کے بارے میں کس بانس کے بارے میں بھی جاں گولام بانس تو ہی شٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ گولام بانس گولام بانس کو گولام بانس کیوں کہ آ گیا کیونکہ محمد گوری کے گولام سے چل ہوگا تھا ٹریک یاد رکھئے گا ونسو کے ٹریک بھارت میں ٹریک گلاب کھلے تو سانس لو کیا سانس لو گلاب کھلے تو سانس لو اچھا سانس خوزبو آئیگی کیا کرنا ہے بھئی آ گلاب کھلے تو سانس لو یہ ایک ٹریک ہے پہلے کون سا ونس آیا تھا بھئی گلاب سے گلاب کھلے سے کھل جی کھل جی اس میں سب سے پہمز تھا کون سا کھل جی علاو دین کھل جی تغلق کھل جی سے سانس سے کیا ہو جائے گا سید ونس اللو سے ہو جائے گا لو دی ونس آپ میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں لو دی ونس کا ہند کس نے کیا لو دی ونس کا ہند کس نے کیا لو دی ونس کا ہند کس نے کر دیا تھا بابر نے لو دی ونس کے ہند ساسنگ ابراہیم لو دی کو پانی پت کے پرخم ید میں ہریانہ کے پانی پت کے میدان میں مار دیا کون بابر نے اس پورے سلطنت میں ید کے میدان میں اگر کوئی مارا گیا تھا تو اکلوتا سلطان تھا لو دی ونس کا ابراہیم لو دی جو ید کے میدان میں مارا گیا تھا کہاں مارا گیا ید کے میدان میں مارا گیا تھا چلیے تو یہ اس گلام ونس ہو گئے اس کے ساسک دیکھیں گے ساسک ایبک جل گیا کھیبو سے یہ دوسرا ٹریک دیکھیں گے ساسک کا ساسک کون کی زبان کا ساسک تھا ایبک جل گیا کھیبو سے ایبک جل گیا جل گیا کھیبو کھیبو سے سے کچھ نہیں ہوگا یاد رکھنے کے لئے ہم بتا رہے ہیں یہاں دیکھیں گلام بانس کا ساسک کتوب دین ایبک یہ کھیل جی بانس کا جلال الدین کھیل جی جلال الدین کھیل جی کھیل جی بانس کا گیا سودین تگلق تگلق بانس کا گیا سودین تگلق اکھی سے کھیجر کھان خیجر خان سید ونسکا اب یہ والا بو سے بحلول لو دی بحلول لو دی تو لو دی ونسکا ساسک بحلول لو دی یاد رکھے گا ٹریک سے یہاں پر گلام ونسکا کتبودین ایبک کھل جی ونسکا جلال الدین محمد کھل جی تگلک ونسکا گیاسودین تگلک تگلک ونسکا گیاسودین تگلک سید ونسکا خیجر خان لو دی ونسکا بحلول لو دی لودی بانس کا بہلول لودی اس میں سب سے لمبا ساسن کس نے کیا بہلول لودی نہیں رہے بہلول لودی سب سے زیادے ٹائم تک ساسن کس نے کیا سب سے زیادے ٹائم تک ساسن کس نے کیا تھا اس ساسک نے سب سے لمبے ورس تک ساسن کیا تھا کون سے ونس نے اس کا کیا ہے بھئیہ تگلک سکھی کون تگلک سکھی تگلک سکھی دیکھیں سب سے لمبا ونس کون سے چلا تھا تغلق ونس اس سے چھوٹا تھا گولام ونس اس سے چھوٹا تھا لودی ونس کیا کاؤسے کوئی ونس ہے اس میں نہیں کاؤسے کوئی ونس نہیں تو کاؤسے سیاد ونس سب سے چھوٹا تھا کھلجی ونس کھلجی ونس میں اکیے کو بڑھیا ساسے کے رہا تھا جلال آلاؤدین کھلجی مطلب یدھاٹ ٹائپ کا لڑاکو باقی جلالودین کھلجی کو خودے مار دیا اس کے بعد کوئی بچائی نہیں اس میں ونس کا کارکال پوچھے گا تو آپ کو دیماغ میں تغلق سکھی سب سے زیادہ دیر تک ساسن کو ان کیا تغلق ونس آئی میں وہ پاگلا تھا محمد بن تغلق ایسا نایسا نکانڈ کیا جس کا کوئی حد نہیں تو یہ ہو گیا اب یہ آپ کا کونس ہے ونس تغلق ونس تغلق ونس سوٹ کا ٹریک کیا ہوگا تغلق سکھی سوٹ کا ٹریک تغلق سکھی آگے پڑھیں کسی کو کوئی دکت نہیں اسٹریک کو چار بار یاد رکھیں گے بتائیے ونس کے نام میں گلاب کھلے تو سانس لو ساسا کے نام پہ ایبک جل گیا کھیبو سے کس کا کارکال جا دے تھا تغلق سکھی اس میں کارکال پوچھ دیتا ہے اب ہم کوئی شٹارٹ کرنا ہے گلاب ونس گلاب ونس گلاب ونس کس کا گلاب تھا محمد گوری کا گلاب تھا کیا نام تھا کتوب الدین ایبک کتوب الدین ایبک دیکھو بھئی کتوب الدین ایبک جو تھا یہ بہت ہی دانویر تھا مطلب لوگوں کو بہت دان دیتا تھا اس لئے اسے ہاتم کہا جاتا تھا لوگوں کی دان اور مدد دینے کے کارکہ اسے بہت مدد کرتا تھا اس لئے ہاتم کہا جاتا تھا دان بہت زیادہ دیتا تھا اسے لاکھ بکس کہا جاتا تھا لاکھ بکس لاکھوں روپے میں یہ دان دے دیتا تھا اسے پورا قرآن یاد تھا تو ایکشلی قرآن جسے یاد رہتا ہے اسے حافیج کہا جاتا ہے حافیج اس سے بڑا ہوتا ہے مفتی یہی سبب بڑے بڑے ہوتے ہیں تو حافیج تھا اسے پورا قرآن یاد تھا تو پورا قرآن صریف یاد ہونے کے وجہ سے اسے کہا جاتا تھا قرآن بکس اسے کیا کہا جاتا تھا قرآن بکس تو یہ بہت ہی مطلب گریبوں کے پرتی دیالو براتا تھا دان دیتا تھا اس لئے اسے لاکھ بکس لاکھوں روپے دان دیتا تھا گریبوں کی مدد کرنے کے قرآن اسے ہاتم کہا جاتا تھا اسے پورا قرآن یاد تھا اس لئے اسے قرآن بکس یا قرآن کھان کہا جاتا تھا اس کے گروہ جی کا نام تھا یاد میں اس نے ایک منار بنوائی جس کا نام تھا کتب منار تو کتoo منار کتوب الدین ایبک اپنے گروہ بختیار کاکی کے یاد میں بنوارا تھا ناکھی یہ اپنے لیے بنوارا تھا اپنے گروہ کے لیے بنوارا تھا تو پہلا یہ کیا تھا کہ اسے کیا تھا کس کس نام سے جانا جاتا تھا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہاتھی کو غریب کی مدد کرنے تھا تو ججیہ ہatha دیتے ہیں یہ باتاؤ اگر اتنا ہی غریب کی مدد کرنا تھا تو ججیہ آٹا دیتے سب برابر سے رہتے سب فیقہ جنہیں کون جمعہم کا ججیہ نہیں آٹا ہے حاتیم اس کے بعد کیا کہا گیا قرآن خان قرآن خان اور کیا کہا گیا لاکھ باکس لاکھوں میں دان دینے کے قرآن لاکھ باکس لاکھ باکس کہا گیا گرو جی کا نام کیا تھا اس بختیار کا انہیں لکھاتا ہے جی بختیار بختیار کاکی گرو کا نام بختیار کاکی ان کے لئے کیا بنوائے تھا کتب منار انہی کی یاد میں کتب منار بنوارا تھا انہی کی یاد میں کیا بنوارا تھا کتب منار کتب و دین ایبک کے سینہ پتی کا نام بتائیے کتے لوگ بتا سکتے کتب و دین ایبک کے سینہ پتی کا نام کچھ یہ آئیڈیا ہم ایک بار نقصہ کے کلاس میں بتا چکے کتب و دین ایبک کے سینہ پتی کا نام گلتو تمہیں سے غلام تھا ہوں بختیار کھل جی کتب و دین ایبک کا سینہ پتی تھا بختیار کھل جی جس نے کون سا بھی سویدیا لے جلا دیا کوئی آئیڈیا ہے کتب و دین ایبک کا سینہ پتی بختیار کھل جی نالندہ بھی سویدیا لے جلا دیا کتب و دین ایبک کھل جی نالندہ بھی سویدیا جل لے جا اسی کے نام تو بختیار بختی وہ اسٹیشن ہے بختیار پور بیہار شریف میں ہے نالندہ جی نوہاں پہ بختیار کھل جی نالندہ انیورسٹی پتنا سے تھوڑا دور ہے بیہار شریف ڈسٹک ہے وہاں پہ نالندہ ڈسٹک مکھالے اس کا بیہار شریف ہے چلو یہاں دیکھو یہاں بختیار کھل جی بختیار کھل جی اب اس کو کھل جی سہی مت یاد رکھ دیے گئے کہ علاؤدین کھل جی بختیار کھل جی کون سا بھی سویدیا لے بنایا ہے جلالی نالندہ بھی سویدیا لے مالندہ انیورسٹی کو کیا کر دیا تھا تباہ کر دیا اور اس نے کون سا سہر بس آیا تھا بیہار شریف آج نالندہ جیلا کا مکھالے کیا ہے بیہار شریف ایک اسٹیشن ہے بختیار پوری اسٹیشن کا نام ہے وہاں پہ اسٹیشن یہاں پہ اس نے دھائی دن آجمیر پر آکھرمڈ کیا وہاں پہ اس سمیں آجمیر میں گیا تھا آکھرمڈ کرنے تو آجمیر میں اس نے دھائی دن کا جھوپڑا نامک مسجد بنوایا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سنسکرط اسکول تھا اس کو مندیر نہ کر کے اسے سنسکرط اسکول تھا کیوں کیونکہ اسکول کیوں کہا جاتا دیکھیں مندیر تو ایک دیجائن سے پتا چل جاتا ہے یہ مندیر ہے اسکول بھی دیجائن سے پتا چل جاتا ہے گھر اور اسکول کا اسٹرکچرہ الگ ہوتا ہے کمرے جادے رہتے ہیں تو دھائی دن کا جھوپڑا جو مسجد ہے اسے دھائی دن میں کمپلیٹ کرا لیا اس نے آجمیر میں کہاں پر آجمیر میں اجمیر میں دھائی دن کا جھوپڑا دھائی دن کا جھوپڑا یہ کیا چیز ہے بھئیہ مسجد ہے ایکچولی میں یہ کوئی ویدیالہ تھا اس کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ویدیالہ تھا پتا ایسے چلتا ہے کہ ہم آپ کو بتائے تھے چوہان ونس میں ایک ہرکیلی نامک کا ویتا لکھی گئی تھی کس نے لکھا تھا ویگرہ راج چطورت ویسلدیو کے سبے ہرکیلی نامک سنسکرٹ ناٹ پستک لکھی گئی تھی تو ہرکیلی نامک سنسکرٹ ناٹ پستک کے کچھ سلوک آج بھی یہاں پر دیکھنے کو بل جاتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سنسکرٹ سکول تھا کوئی پارٹ سالہ وغیرہ چلتے تھے کیونکہ اس کا ڈیاین نہ مندیر کی طرح ہے نہ ہی مسجد کی طرح ہے وہ ایک سکول کے پرانگن کی طرح ہے تو اس کا دھائی دن میں بن گیا بہت بڑا بھی نہیں ہے بہت بڑا بھی نہیں ہے نورمل ہے اب دھائی دن میں بن کے تیار ہو گیا تھا آپ خود سے سے سکھیں اس سمیں نہ کرین ہوتا تھا نا جی سی بھی ہوتا تھا ہاں یہ بات علیہ کہ آپ اس سمیں ڈیجائننگ یادے ہوتی تھی پہ ٹائمینگ بھی تو لگتا تھا سجرا 15-20 سال تو تاہی مال بننے میں لگ گیا تو جی سی بھی وہ سب نہیں تھا تو دھائی دن میں بنا کے رکھ دیا تو یہ اس سمیں کا تھا ہم آپ کو بتائی بھی تے ہری کے لئے جب پڑھا رہتے ہیں تب اس چیز کو کیا ہے آگے پڑھائیں گے یہاں پر تو اجمیر میں اس نے دھائی دن کا جھوپڑا نمک مسجد بنوایا دلی میں مسجد کبتل اسلام مسجد دلی میں بھی ایک مسجد کبتل اسلام مسجد دلی میں ایک مسجد کبتل اسلام مسجد دلی میں کون سا مسجد بنوایا کبتل اسلام مسجد دلی میں کبتل اسلام مسجد کبتل اسلام مسجد تو دھیان سے دیکھئے کتب الدین ایبا کا اپنے گرو بختیار کاکی کی یاد میں کتب منار بنوایا بھائی دن کا جھوپڑا مسجد اجمیر میں کبتل اسلام مسجد دلی میں اس کا سینہ پتی بختیار کھلی نالندہ بیسوی دیالے کو کیا کہا دیا جلا دیا تھا یا بیار صریف نمک سار بس ہے یہ لاکھوں میں دان دیتا تھا لاکھ بکس قرآن یاد تھا قرآن کھان کہا جاتا تھا حاتیم کہا جاتا تھا گریبوں کے پتی تھوڑا سا سان بھوتی رکھتا تھا اسے پولو کھیلنے کا بڑا سوک تھا یعنی چوگانہ کھیلنے کا سکتا تھا تو لاہور میں اس نے یہ چوگانہ کھیل رہا تھا لاہور میں کیا کھیل رہا تھا چوگانہ چوگانہ سمجھتے فٹبال فٹبال نے لیجے گھوڑا پہ بیٹھ کے گھوڑ دنگتا سے اس کو مار مار ہاں کیے تو یہ گھوڑا سہی سے ہاں کرا تھا تولے سچرائی میں لپک کے مارنے گیا بس گیر گیا اسی پیسے آج جب گیرا تو اس کو گھوڑا کھان دیا اس کو کیا کھان دیا گھوڑا کھان دیا تو کتوبودین ایبک کی مرتیو چوگانہ کھیلتے وقت گیر جانے سے ہوئی کیونکہ گیرنے گوادی سے گھوڑا کھان دیا تھا اس کے گھوڑا کھان دنوں کے وجہ سے اس کا مردی ہو گئی گھوڑا کھان دینے کے وجہ سے اس کی مرتیو م طرح مطلب ہو سمجھتے گھوڑ اس نے م واقع دیا ڈوڑا کھان دیا ڈوڑا کھانی سے رکھایا گھوڑا کھان دیا اس کو پر لکη پر رکھ، موریوم گیا گٹیے چل گئی ایک کہ ت sup گھوڑا کھان دیا اس کو اس لئے ہیلویٹ بھائن کے کہلنا چاہیے تو یہ سے چھوڑ جاگا ہے پچ پچ کونٹل کے گھوڑا ہوتا ہے سب راجہ مارا جاگا گھوڑا تو اور تکڑا ہوتا گھٹا یہ پہ مار دیا ہوگا ایک ہلا تو وہ مر گیا یہاں پہ چل گئے ماں اس میں ایمز بھی نہیں کھولا تھا کہ بچائے جا سکے لاہور میں تو اب یوں ایمز نہیں ہے اسے بھارت کی رازدانی اس وقت لاہور ہوا کرتی تھی بعد میں دلی آئی کلکتہ بھی گیا آگرہ بھی گیا آگرہ سے پہتے پور سکری بھی گیا بڑا بڑا والدانی چینج ہوئا بڑا دلی ہی سب سے زیادہ سوٹیبل والدانی رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھوڑا کچار دیا گھوڑا اس کو کچار دیا تھا اس کی مریتیو ہو گئی اس کی کیا ہو گئی مریتیو ہو گئی کتوب الدین ایبک کی مریتیو ہو گئی صحیح میں آگیا اب کتوب الدین ایبک کے بارے میں آگے کل سمجھائیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہے آگے کل سمجھا دیں ٹھیک ہے آگے کھے گھوڑا اس کی دا